امام احمد بنحمد سفر کر رہے تھے رات لیٹ ہو گئی مسجد میں اجازت ہی کہ میں رات رہی ہوں رہی سے ہی لیں تو نہیں تم نے کہا رات نہیں ہے سکتا ہے تو ایک نان بنانے والا گزر آتا تو این نے کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کریں بزرگ کہا آپ میرے پاس آئیں بابا جی میرے گھر رہ لیں تو وہ جب گھر لگے گیا تو رات کو نان وہ تو آٹا گونتا تھا آٹا گونتا ہے اور کہتا ہے استغفراللہ 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 امام احمد بن حمد رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے کبھی زندگی فائدہ بھی پہنچایا ہے تو ان نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں وہ اپنے پوچھ لیا ہے پہلے میں غریب تھا فقیر تھا جب سے میں ذکر یہ کرنا شروع ہوا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالے نہیں جاتا مجھ سے اور ہر دعا میری اللہ رب العالمی نے قبول کی ہے بس ایک دعا جو رہ گئی ہے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سنائے کہ امام احمد بن حمد بڑے امام ہے ان سے ملاقات کا شوق ہے وہ آج تک قبول نہیں ہوئی امام احمد بن حمد کہتے ہیں کہ ایسے لگتے ہیں کہ مجھے آپ کے پاس گھسیٹ کلایا گیا ہے آپ سے ملاقات کروانے کے لئے میں ہوں امام احمد بن حمد بڑی یہ ہے توبت سخوار کے فائدہ